سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چیزل المک کا ٹیکن بزنس اب تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیرالونہ ٹو او کے بارے میں کہ مارکٹ میں ہر کون سی ایکسچینج ہے جو اس سے لسٹ کرنے جا رہی ہے کون سی اس کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے اور اس کے لسٹ ہونے کے بعد بائناس کا کیا رول ہوگا اور جتنے بھی پرانے ٹیرالونہ کے یعنی ٹیرالونہ اسے اب آپ ون کنسیڈر کر لیں یا اول کنسیڈر کر لیں ہر جو بھی فیلال صورتحال ماضی میں رہی ٹیرالونہ ون کو لے کر اس کے بدلے میں کیا ٹیرالونہ ٹو جو نئی بلوک چین پر اس وقت مارکٹ میں لسٹ ہونے جا رہا ہے کیا وہ اس کے بدلے میں آپ کو ائرڈروفز دے گا اس بات میں کوئی سچائی ہے یا صرف مارکٹ میں چلتی ہوئی کیا اثر آئی ہیں سارے سوالات کا دوستو آپ کو اس ویڈیو میں جواب ملے گا تو بڑھتے ہیں جلدی سے اپنے کانٹینٹ کی طرف لیکن آپ نے دوستو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کا ایک ایک پارٹ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور ٹیرالونہ کو لے کر اب تک جتنے بھی سوالات ہیں اور کیا ہوا پچھلے ٹیرالونہ کو لے کر اور جو میری پریڈکشن تھی کیا وہ سچ ثابت ہوئی اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائٹ چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو امپورٹڈ ویڈیو مسنا ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا اور مور انٹرومیشن کے لیے اور کرپٹو میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے خود کو ٹرین کرنے کے لیے آپ ہماری کرپٹو پریمیم اکیڈمی بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی دوستو زمانے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں تو آگاز کرتے ہیں ہمارے کونٹنٹ کا یہاں پر ٹیرالونہ کو لے کر سب سے پہلے جو ووٹنگ ریسنٹلی مارکٹ میں ہوئی تھی وہ سکسٹی فائی پرسنٹ ٹیرالونہ کے حق میں تھی کہ جی ہاں ٹیرالونہ ٹو مارکٹ میں لانچ ہونا چاہیے تو دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی ریسنٹلی ویڈیوز میں آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ ٹیرالونہ اب اپنے پرانے کوئن پر کام نہیں کرے گا ایون کے جنہوں نے ٹیرالونہ کو یو ایس ٹی میں بھی بائی کیا تھا یو ایس ٹی ٹی میں بھی بائی کیا تھا جس مرضی کرنسی میں کیا ہو ایون کے بی ایو ایس ٹی میں بھی جس نے بائی کیا تھا ان کو بھی اس کا ریٹن نہیں ملے گا لہٰذا ابھی تک ایسا کچھ فائنل نہیں ہو پایا کہ ایون کے آخری قویسٹن تو یہ بھی بہت زیادہ ہمیں جو کہ حافظ کرنے کو ملا ہے کہ کیا جنہوں نے بی ایو ایس ٹی میں بھی ٹیرالونہ بائی کر کے رکھے ہیں ان کو اس کا الٹرنٹ ملے گا تو دوستو ابھی تک یہ بات بلکل کلیر نہیں ہو پائی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں چار نیوز شیئر کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ دیفرنٹ ویب سائٹ پہ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی جو لسٹ ہونے کی ڈیٹ ہے وہ یعنی کہ کل ستائیس مئی کو یہ لسٹ ہونے جا رہا ہے کس ویب سائٹ پہ اس کے لیے بڑھتے ہیں جلدی سے اس ویب سائٹ کی طرف تمام بڑی ایکسچینج میں دوستو پچھلے کچھ تقریباً پندرہ دنوں سے جو سر جوڑ کے آپس میں مسلسل پلاننگ ہو رہی تھی ٹیرالونہ کے نام کو بچانے کی فیلال وہ کسی ایک سمجھنے کنارے تک پہنچ چکی ہے لیکن یہاں پر بائناس کا کیا رول ہے وہ ابھی تک کلیر واضح نہیں ہو سکا بائناس ایک طرف یعنی کہ بائناس کے جو سی ای او ہیں وہ ایک طرف اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کو ہیزیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے کہ آگے چل کر کے ٹیرالونہ ٹو کا کیا حال ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو دوستو پہلے ہی اپنی ایک پریڈکشن دے چکا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب نیا نیا ٹیرالونہ کلیپس کیا کہ اگر انہی دنوں میں ٹیرالونہ جلد ہی ایک نئی بلوکچین کے ساتھ مارکٹ میں آ گیا تو دیفنیٹلی ہم پچھلی جو ٹیرالونہ کی بلوکچین کے ساتھ جو حرکت ہوئی اور ٹیرالونہ میں لوگوں کا پیسہ برباد ہوا تو ہم اس کو سکیم کنسیڈر کریں گے ہوا کیا آج پندرہ دن بھی نہیں گزرے تو انہوں نے پچھلے ٹیرالونہ کو بلکل سمجھنے کے کتے کے موں میں پھینک دیا اور ایون کے یو ایس ٹی کا جو حال ہوا وہ کس کو نہیں معلوم پچھلے پندرہ دنوں سے میں ڈیلی کی بنیاد پر آپ سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں اس کے بارے میں لہٰذا اس کو بلکل اس کے حال پر چھوڑ کے نئے ٹیرالونہ کا آغاز ہونے لگا ہے کل کے دن کون کون سی ایکچینج اسے سپورٹ کرنے جا رہی ہیں یہ میں آگے چل کر کہ آپ کو بتانے والا ہوں اور بائناس اپنے آپ کو ابھی بھی سمجھ لیں ایک ایموٹل بنا کر ثابت کر رہا ہے کہ جی وہ ابھی دیکھے گا کیا صورت جال ہے کیونکہ ابھی تک بائناس کے نیو کرپٹو کرنسی کے پلیٹ فارم کے اوپر کوئی ایسی نیوز ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی اور اس کے لسٹ ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اب بڑھتے ہیں آگے کہ ریسنٹ جو دوستو مارکٹ کے اندر پرپوزل چیک کیا گیا تھا یعنی کہ ووٹنگ سسٹم بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں ان شورٹ میں کہ تیرا لونہ فوک پرپوزل has passed with 65.5 ووٹس ریویل پلاند تو ان ایکشن without algorithm stable UST یعنی کہ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ پچھلی دفعہ جب تیرا لونہ مارکٹ میں آیا تو اس کے پیچھے ایک stable coin تھا UST اس دفعہ ان کی algorithm سے بالکل فارق ہو کر ایک coin مارکٹ میں نکالنے کی جو کوشش تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے اس دفعہ جو تیرا لونہ مارکٹ میں آئے گا اس کی blockchain تو ہوگی لیکن اس کا دوسرا کوئی native token نہیں ہوگا جس طرح back end پہ آپ کو پہلے کیا دیکھنے کو ملتا تھا mostly زیادہ تر آپ دیکھ رہے تھے اس کے back پہ stable coin تھا یہاں پر کیا ہوگا اور کونسی exchange جسے support کرنے جارہی ہیں لیکن launch کونسی کریں گی یہ میں ویڈیو کے end پہ اسی news کے بتاؤں گا کہ فیلال وہ بتا رہے ہیں کہ بائناز hit beats btc hobby bit phoenix and the leading crypto currency exchange working with the terra on the launch of luna 2 zero terra hard fog luna price could wipe out loss incurred by holder in the close crash of lung and usd یہاں پر دوستو یہ ایک طرف سے ساری exchanges ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری main کوشش ہے کہ تیرا لونہ کے نام کو بچا لیا جائے لیکن یہاں پر بائناز کا رول جو ہے وہ بڑا سمجھنے مشکوک ہو چکا ہے تیرا 2.0 launch in the company by a big move in the binance coin اور آگے یہ والا حصہ یہ آپ کے لئے بڑا اہم ہوگا دوستو جو correctively میں یہاں پہ آپ سے share کرنا چاہتا ہوں crypto exchange welcome terra luna chains terra labs sister token luna and usd witnessed that the first crypto bank run in the history after the algorithm stable coin debt co-founder do k won't waste it no time جو اس کے co-founder تھے انہوں نے time waste کیے بنا ہی کیا کیا ہے no time in coming up with the reveal plan for luna without usd proposing a new coin اس کے بغیر ہی انہوں نے coin کو جو ہے کہ launch کرنے کا ارادہ کیا ہے while the community of criticize the hard fork terra form lab consider it's a genesis birth of a new terra luna chain that does not share history with the previous blockchain اچھا یہاں پر نئے terra luna کو جب launch کیا جا رہا ہے تو کافی زیادہ سرابہ احتجاج لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پچھلوں کا loss ابھی تک پورا کیوں نہیں کیا اور previous blockchain کو اس کی کے حال پر چھوڑ کے آپ نئے کے پیچھے لگ گئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا کیونکہ ظاہری بات ہے decentralized جب سسٹم ہوتے ہیں اور centralized ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی لیے یہ کسی کو یہاں پر جواب دے نہیں ہے کیونکہ کسی نے بھی یہاں پہ buy return تو دوستو یہاں سے ان سے کچھ حاصل کیا نہیں ہے اب دوستو آپ کے سامنے میں یہ list share کرنے لگا ہوں کہ here the list of crypto exchange that will support terra luna heart fog Binance recently revealed that they are working closely with the terra on the luna do luna to recovery plan سیاری بات ہے یہ خبریں آپ کو میں نے بھی share کی تھی کہ جو Binance ہے وہ خود اس کے honor سے یہ discuss کر چکا ہے کہ ہم support کرنا چاہتے ہیں آپ کے ڈوبے ہوئے نام کو بچانے کے لیے یہ فیلال چیمپنگ یا او کو CZ بول لیتے ہیں CZ the CEO of Binance has previously criticized the collapse of stable coin negative impact on the crypto ecosystem however keeping mind the interest of the community luna holder exchange has come forward and take the luna blockchain tokens in the last 24 hour اب یہ 24 پچھلے 24 گھنٹوں میں جس جس coin جس جس exchange نے اس کو اپنے platform پر directly launch کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے بات کریں گے ہو بھی global جو ہے اس کو support کر رہی ہے bit phoenix کر رہی ہے bit true کر رہی ہے hit btc کر رہی ہے and ftx have all announced انہوں نے سب نے announce کر دیا ہے کہ their intention to welcome teraluna to and support the new version of blockchain بات کیا ہے سمجھ لیں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ہوتی ہوئی باتیں ملیں گی لیکن otherwise کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا اچھا اب کچھ باتیں clear کر لیتے ہیں کہ airdrops ملیں گے نہیں ملیں گے یہ جب clear ہوگا تو ہم آپ کو اپنی daily crypto market analysis کی ویڈیو میں آگاہی دے دیں گے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے دوستو کہ پرانے coin ابھی تک شو کیوں نہیں ہو رہے اس کے لیے ہم اگلے حصے پہ بڑھتے ہیں تو دوستو یہ news اب جو ہے وہ direct binance کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے open کر رکھی ہے تو یہاں پر ہم آپ کو یہ خبر کا جو اگلہ حصہ ہے وہ آپ سے discuss کرتے ہیں binance luna 2.0 binance working closely with the terra luna for the airdrop to the holders اچھا اب اس وقت جو binance کے جو owner ہیں cz وہ اس وقت direct terra luna 2.0 کے ساتھ ایک ہی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ جو کسی طرح بھی اس کے launch ہونے سے پہلے یا launch ہونے کے بعد airdrops کی شکل میں پرانے users کو airdrops پروائیڈ کیے جائیں اب ان کا یہ مقصد ہے کہ ظاہری بات ہے ان کا platform تب ہی زیادہ تر use ہو پائے گا اور وہ تب اس کو launch کریں گے کہ اگر airdrops دیے جائیں اب یہاں پر problem یہ ہے دوستو کہ بائناس ابھی تک یہ بات اور یہ weather clear نہیں کر پا رہا crypto user کے لیے کہ کیا airdrops دیے جائیں گے اگلا حصہ پڑھتے ہیں news کا after the luna reveal plan passed bainas is working closely with the with the terra regarding luna 2.0 bainas support look like after terra set is working closely with the bainas ahead to the 2.0 release as holder anticipate the upcoming airdrops اچھا یہاں پر airdrops کی باتیں چل رہی ہیں اور آپ کو airdrops کیسے ملیں گے یہ بھی میں بتاتا ہوں اب یہ last حصہ پڑھنا اور discuss کرنا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے in separate post on twitter وہی بات آگے جو میں نے آپ سے 65% یہ جو وارڈنگ سسٹم ہوا اس میں زیادہ تر کیا ان کو ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی کہ جی اب آپ ٹیرالونہ کو نئی بلوک چین کے ساتھ لانچ کریں ایسا کوئی ثبوت ان کی فیلال اور افیشل ویب سائٹ پہ دیکھنے کو تو نہیں مل رہا لیکن فیلال چلیں کیونکہ وہاں پہ جی زیادہ دسکشن ہو رہی ہے ان کے اکاؤنٹ کے نیچے وہ لوگوں کی ڈسکشن ہے بائی ناس کے سی ای او کیا کوئی ٹویٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر مثال کے طور پہ اب اس نیوز کو کلیر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایر ڈروپس ملیں گے تو بائی ناس ہی آپ کو لے کر دے گا ورنہ ادروائز میں نہیں سمجھ تھا کہ کوئی ایک سینج آپ کو دے گی سیکنڈ جن بھی حضرات کے اب تک کوئن شو نہیں ہو رہے چاہے وہ دو ہزار ڈالر کے تھے اس کی سیٹلمنٹ سی زیڈ صاحب خود آپ کو کر دیں سیٹلمنٹ کا جو میتھمیٹک ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے بحث چل رہی ہے لیکن ہم کچھ نہیں کہ سکتے کس کو کیا ملے گا لہذا یہ ہے کہ کسی صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بائیناس کے ایر ڈروپس کی شکل میں خود ہی جو ٹیرلونہ ٹو ہوں گے وہ ڈیلیور کر دی جائیں گے لیکن اس کے بھی ٹیرلونہ ٹو کو ڈیلیور ہونے سے پہلے بائیناس کو آنونس کرنا ہوگا کہ جی کیا وہ ٹیرلونہ لانچ کرنے جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک ابھی یہ ویڈیو کے درمیان آپ تک پہنچ تک بائیناس نے اپنے پلیٹ فارم پہ کوئی ایسی نیوز ایشو نہیں کی سو دوستو اجاد چاہتا ہوں خوف آپ کو ٹیرلونہ ٹو کو لے کر جتنی انفرمیشن تھی میں نے پروائیڈ کر دی اگلی ویڈیو تک اللہ